پاکستان کے ودیش منتری بلاول بھٹو کی جن کے پردھان منتری موڈی کے خلاف آپتی جنگ بیان کے بعد اب دیش بھر میں ویرود ہو رہا ہے بلاول بھٹو سے مافی مانگنے کو لے کر دباؤ بنایا جا رہا ظاہر ہے بلاول بھٹو کی زہریلی زبان سے بی جے پی کا آکروش تو ساکوں پر دکھا ہی ساتھ ہی پاکستان کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بلاول کے بچکانے بیان سے کہیں پاکستان کی مصیبت اور بڑھنا جائے ساتھ ہے میرے مستدری میرے مستدری بلاول بھٹو یہاں اکرش دیکھ لو باکستان کی بدیش منتری بلاول بھٹو کے خلاف دیش بھر میں بیجی پی کارکارتاؤں کا گصہ پھوٹ پڑا ہے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک بیجی پی آگ ببولا ہے بلاول بھٹوں کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کی بدزبانی ان کے خلاف اتنا بڑا جن آکروش کھڑا کر دے گی پردان منتری نریندر موڈی پر دیئے گئے آپتی جنک بیان پر دیش بھر میں بیجی پی پاکستان کے ویدیش منتری سے مافی مانگنے کو کہہ رہی ہے دیش بھر کے الگ الگ حصوں میں خاص کر ممبئی پونے جممو لکنوں بھوونیشور بینگلورو اور رانچی سمیت کئی شہروں میں بیجی پی کا پردشن ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے ویدیش منتری بلاول بھٹوں نے ایک ویوادت بیان دیتے ہوئے پردان منتری نریندر موڈی کے خلاف آپتی جنک شبدوں کا استعمال کیا تھا حالانکہ ویدیش منتر آپتی جنک شبدوں کا استعمال کیا تھا حالانکہ ویدیش منترالے نے بھی بیان جاری کر بلاول بھٹوں کو کڑے شبدوں میں کرانا جواب دیا ہے لیکن پاکستان کی ویدیش منتری کے حرکت دنیا کے سامنے ہو جا کر ہونا شروع ہو گئی ہے ہمارے جو پردان منتری جی اندریندر موڈی جی ان کی لوگ پڑیاتا کو دیکھتے ہوئے پاکستان بخلا گیا ہنڈر پرسن بخلا گیا ہے اور ہماری مانگ ہے کہ اس گھٹنا کی جو یو این آئی ہے پورے ورل میں ہے وہ اس پر بیچار کرے اور بھٹوں کے خلاف میں ایک اپرادک معاملہ درج ہونا چاہیے ہمارا مانگ ہے ظاہر ہے پاکستان کے ویدیش منتری کے بیان سے دیش بھر میں ماحول گرم ہے کیول بیجپی ہی نہیں وپکشی دلوں نے بھی پاکستان کے بڑھ بولے بلاول کو نصیح دی ہے یہی بلاول بھٹوں کے پتا جی جلوکارلی بھٹوں ایک ہزار سال تک لڑنے کی بات کرتے تھا اب سولہ دسمبر ہے مت بھولو تیرانوے ہزار سینکو کو سرینڈر کر آیا تھا اندرہ گاندھی کے نیرسے میں بھاٹی سینہ تھا بلاول بھٹوں بچہ ہے اور وہ جو بیان دیاں اس کے نندہ کرتا ہوں اور دیش کے پردھان منتری کے بارے میں اس پرکار سے کوئی بولے تو یہ بلکل برداثت نہیں ہے اس کے قرار پرتباد ہے نہیں اس کے قرارہ جواب بھی دیا جانا چاہیے بلاول بھٹوں ویسے بھی دنیا بھر میں اپنے دیش کی کرکری کرانے کے لئے مشہور ہے کبھی دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانتے ہیں تو کبھی اپنے ہی دیش میں اونجلل بیانوں سے جگ ہسائی کرنے میں وہ کوئی کور کا سر نہیں چھوڑتے پلاول بھٹوں کے خلاف دیش بھر میں ہوئے ویروت پردشن کے بعد ان کو یہ تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ ان کی بچکانی حرکتیں ان کا ہی نہیں پاکستان کے لئے بھی مصیبت کا قارن بن سکتی ہیں میرو ریپوک زی میڈیا پاکستان کی راجنیتی میں اگلے چوبیس گھنٹے بہت اہم ہو گئے عمران خان اپنے اوپر ہوئے حملے کے بعد اپنے سمرتکوں کو اس وقت جھٹانے میں اپنی پوری طاقت لگا رہے ہیں پاکستان کی شہباز سرکار سے آر پار کی لڑائی لڑنے کے موڈ میں دکھ رہے عمران خان ایک بار پھر سے میدان میں آ گئے ہیں شہباز سرکار کو سبق سکھانے کے لئے عمران خان اپنی ہی پارٹی کی سرکاروں کو سولی پر چڑھانے کے لئے بھی تیار ہو گئے ہیں آخر کیا ہے عمران خان کا مشن پاکستان دیکھئے اس رپورٹ یہ حجوم امڑا ہے پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان کے سمرتھن میں ان کی پارٹی تحریک انصاف کے کارکرداؤں کا ایک بار پھر عمران خان کے سمرتکوں نے اکھٹا ہو کر لاہور کے لیبرٹی چوک پر پاکستان کی سرکار کے سامنے چنوٹی پیش کی ہے اس بار عمران خان کی سرکشہ پہلے سے زیادہ سخت ہے ایسے میں اپنے سمرتکوں سے دور رہ کر بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عمران خان شہباز سرکار کو للکار رہے ہیں عمران خان آج پاکستان کے پنجاب اور خیبر پختل خواہ ویدان سواؤں کو بھنگ کرنے کی گوشنا کر رہے ہیں عمران خان ابھی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ شہباز سریف سرکار گرا دیں یا گرانے کی کوشش کریں لیکن یہ ہو نہیں پا رہا ہے اسی سلسلے میں وہ لیبرٹی چوک پہ آندولن کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم پنجاب اور پختل خواہ ویدان کی سرکار کو گرا دیں گے اگر عمران خان یہ دونوں سرکار گراتے بھی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف کی سرکار کے لیے کوئی سمجھدانی سنکٹ پیدا ہو جائے گا اب آپ کو بتانے کی بھلے ہی وہ اپنی ہی پارٹی کی سرکاروں کو بھنگ کرنے کی بات کر رہے ہوں لیکن نشانے پر ہے پاکستان کی شہباز سرکار دراصل عمران خان لگاتار پاکستان میں چناف جلد کرائے جانے کا دباہ بنا رہے ہیں اس لئے عمران خان کے سمرتھک الگ الگ ٹولیاں بنا کر لیبرٹی چوک پہنچ رہے ہیں عمران خان کی سرکار میں رہے پورو منتریوں کو بھی لیبرٹی چوک پہنچنے کا حکم ملا ہے یعنی صاف ہے کہ ایک بار پھر پاکستان میں راجنی تک سنکٹ منڈرانے لگا ہے ہاں راجنی تک سرکتہ ہو جائے گی اگر سرکار مان لیا کسی وجہ سے پہلے گر بھی جاتی ہے اور پہلے الیکشن بھی ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی ماننا نہیں ہے کہ عمران خان کی سرکار یا بپکش کی سرکار ایک بہمت سے بن جائے گی ہنگ پارلیمنٹ ہونے کی بھی امید ہے اور ملیٹری کے ابھی ایسے کیاوز میں ملیٹری کے بھی انٹروین کرنے کی امید ہے پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف جہاں پی ایم کی کرسی سے چپ کے رہنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں جل چناف سے بچنا چاہتے ہیں وہ عمران خان جان لیوہ حملہ ہونے کے بعد بھی شہباز سرکار کو چنوہتی دینے میں جھٹے ہیں اب آپ کو بتانے کے عمران خان 20 دسمبر سے پہلے ہی کیوں ویدان سبائے بھنگ کرانے میں جھٹے ہیں دراصل رمجان سے پہلے وہ چناف کروانا چاہتے ہیں ساتھ ہی شہباز سرکار کے خلاب بھی انہوں نے ایک رڑ نیتی بنائی ہے جس کے مطابق جلد چناف کرانا ان کی سب سے پہلی ضرورت ہے اس کے لئے انہوں نے لاہور کے لیبرٹی چوک پر اپنے سمرکوں کو اکھٹا کیا ہے اور اپنے ہی پارٹی کی سرکاروں کی بلی چڑھانے کا پلان تیار کیا ہے اس میں پنجاب اور خیبر پکتن قواں میں پی ٹی آئی کی سرکار شامل ہے یہی نہیں الیکشن کراؤ اور پاکستان بچاؤ کے نعرہ بھی تیار کیا گیا ہے نشانے پر پورا شریف پریوار ہے جبکہ جنرل باجوہ بھی عمران خان کے نشانے پر ہے عمران خان لگاتر بھٹو پریوار کے برشتہ چار کو بھی اجاگر کر رہے ہیں عمران خان شہواز شریف کے خاندان پر جم کر حملہ ورہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پبلک کے پیسے چوری کرنے والوں کو پہلے آپ ایک سازش کے تیاد ملک اوپر مسلط کریں ان کے کیسز نہ ہونے دیں یہ بھی میں کہوں ہمارے دور میں میں پوری کوشش کرتا رہا میں نے پوری کوشش کی کہ ان کے پورے کیسز مچور تھے نائب کے اندر سے ہمیں کہتے تھے کہ کیسز مچور ہیں عمران خان نواز شریف کو پاکستان کا سب سے بڑا کرمینل بتا رہے ہیں اس وقت ملک کے وہ بڑے بڑے کرمینلز باہر پھر رہے ہیں اور ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے اور فیصلے کر رہے ہیں اپنے کیسز بچارے اور ملک کی اکانومی نیچے چلی گئی اور یہ اوپر ان کی سارے کیسز ماف ہو گئے ہیں اور باقی بھی بیٹھے ہوئے آنے کے لیے عمران خان پر ہوئے حملے کے بعد سے پاکستان کی راج دیتے میں اٹھا پٹک کا دور کچھ وقت تک کے لیے تھم گیا تھا لیکن ایک بار پھر لاہور کے لیبرٹی شوق سے عمران خان نے شہباز سرکار کو للکارتے ہوئے پاکستان میں پھر حلچل پیدا کر دی ہے عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے پیچھے کوئی بندہ نہیں ہے عمران خان کی تصویر بکے گی عمران خان کی تحریک بینے بکے گی اور جو عوام اور نوجوانوں کا سمندر ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ دیکھیں مقبولیت صدا بہار نہیں ہوتی دیکھنا یہ ہے کہ شہباز اور عمران خان کے لڑائی کتنی دور تک جاتی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا